اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عالی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی علی ناظرین محترم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے ماہ ربیو الاول ماہ ربیو نور کے موقع پر ایک ایسا خصوصی پرگرام کی جس پر نات پر بات ہوگی آج ہم بات کریں گے ترویج اشاعت حمد و نات اور اس حوالے سے کہ پاکستان بننے کے بعد جس انداز میں کتب حمد و نات کی اشاعت ہوئی اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں سال بس سال بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آیا پھر یہ کہ حکومتی سطح پر بھی اس کو اپریسیشن ملی اور سیرت ایوارڈ کے نام سے ایوارڈز جاری کیے گئے اور پھر اس کو اس طرح مزید تقویت ملی اور سال بسال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتب نات و حمد میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے آیا صرف یہی وہ محرکات ہیں یا وہ جرائد اور رسائل کہ جس میں بطور خاص حمد و نات کو فوکس کیا گیا اور وہ جنرل جو ہمارے دیگر رسالے ہیں جس میں حمد کا بھی سیکشن رکھا گیا نات کو بھی رکھا گیا پھر عبارات رکھی گئیں اور بہت ساری حکایات کے ساتھ ان رسالوں کو ان جرائد کو سجایا گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ترویج کے زمرے میں آتی ہیں اشاہت کے زمرے میں آتی ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں یہ بڑی حوصلہ افضائی ایک بات نظر آتی ہے کہ یہ جو چودہ سو چالیس ہجری ہم جس میں موجود ہیں یہاں تک کا جو سفر ہے اس میں اب کتب کی تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ باقاعدہ اس کی فہرستیں تیار ہو رہی ہیں اور باقاعدہ سال کے ساتھ اور انوانات کے ساتھ یہ سب چیزیں ترتیب پا رہی ہیں آج اس حوالے سے بات کریں گے ذکر صلی اللہ کے نام سے آپ یہ پرڈیرم دیکھ رہے ہیں اور ذکر صلی اللہ میں ہمارے ساتھ اسکولرز بھی ہوں گے نات کے وہ بہت دیری نہ خدمت گزار حضرات بھی ہوں گے جنہوں نے شعبہ نات میں اپنی خدمات انجام دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خوش الہان خوش گروہ سنخان حضرات بھی موجود ہوں گے جو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شعبہ نات کی ایک انتہائی اہم شخصیت اس حوالے سے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی دہائیوں پر مشتمل آپ کا کام ہے نات کی تدوین نات کی اشاعت نات کے رسائل ہوں منتخبات ہوں یا دیگر امور ہوں اور مقالات کی صورت میں بھی اگر دیکھا جائے مزامین کی صورت میں بھی دیکھا جائے تو بہت متنوے مزامین ہم دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ اس میں میٹر نظر آتا ہے کہ نات کے حوالے سے اتنا کام الحمدللہ ہوا اور بڑا تحقیقی انداز میں کام کرنے والی شخصیت ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب مارسات موجود ہے السلام علیکم ورحمد اللہ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں شائر حمد و نات ایک ایسی شخصیت جو نات کی خدمت کر رہے ہیں حمد کو بنیادی طور پر موضوع بنایا ہے لیکن شہر حمد میں جو داخل ہوئے ہیں وہ باب نات سے داخل ہوئے ہیں بنیادی طور پر تو نات خوانی کرتے کرتے نات گوئی کی سعادت آپ کے حصے میں آئی پھر نات گوئی سے اللہ تعالی نے ان سے یہ کام لیا کہ شعبہ حمد ایک ایسا شعبہ ہے جس میں عمومی طور پر بہت زیادہ مجموعہ کلام نظر نہیں آتے تھے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مظفر وارسی کے ہم حمدیہ کلام کو دیکھیں اور اس کی اشاعت کو دیکھیں اور اللہ ما شاء اللہ اگر کسی کا کوئی جیسے لطیف اسر صاحب نے بھی تو یہ سلسلہ بھی الحمدللہ جاری ہوا اور جہان حمد کے عنوان سے آپ نے یہ کام شروع کیا اور ما شاء اللہ حمد کے حوالے سے خواتین کی جو حمد نگاری ہے اس پر کام کیا اور دیگر جتنے شوراں ہیں جس جس نے حمد کہی اس کو ایک صورت میں ترتیب دیا انتخاب کی صورت میں اور ما شاء اللہ اس پر کافی کام کیا جناب تاہر سلطانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ آپ کے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے انتہائی سینئر سنا خان ہمارے بے انتہا بہت اچھے دوست بہت امدہ سنا خان جناب محمد ندیم خان صاحب تشریف فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ اور آئیے حمد رب جلیل سے آغاز کر رہے ہیں چونکہ ترویج و اشاعت حمد و نات آج حوالہ اور موضوع ہے تو ہم سے آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم ہم اللہ اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم تیرہ تیرہ ان لوگوں میں لکھتے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے پھرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم کرم ہر سال طلب فرم مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر ساتھ کروں میں تواب حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر تیری تربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب رسلیں تیرے گھر لائے تیرا دل دیکھیں اسباب ہم کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے ہے تیرے تربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم لق鉄 مقام اللہ کرم بادلوٹیں گے وہ جو امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ہے ذکر سلی علیہ ماہ ربیل اول کی پرنور ساتھوں میں میٹرو ون پیش کر رہا ہے یہ خصوصی پروگرام اور اس پروگرام کو پیش کیا جانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم سرکار علیہ السلام کے ذکر سے وابستہ ہیں تو ان محرکات کو بھی جان سکیں کہ آج جو فضا ہمیں ناتخوانی کی نظر آ رہی ہے شعبہ نات میں نات کی تدوین نات کی اشاعت نات کی تصنیف کے حوالے سے جو کارہائے نمائیہ ہمارے شعبہ نے اور ہمارے محققین نے انجام دیئے ہیں ان کے حوالے سے بات کی جائے میں یہ جاننا چاہوں گا ڈاکٹر شہزادہ صاحب موجود ہیں اور یہ دونوں حضرات ماشاءاللہ بہت مشاہدہ رکھتے ہیں بڑی قوی مشاہدے کے حامل افراد ہیں یہ اور نات کے شعبہ کے بڑے اہم افراد ہیں ڈاکٹر صاحب یہ فرمایے گا کہ جیسے کہ بتایا گیا کہ اس میں تیزی آئی تو ہم ان شعبہ کو بھی دیکھتے ہیں جو بہاریہ شعری کرتے تھے اور خالصتاً بہاریہ شعری پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے تھے اللہ ماشاءاللہ اگر کسی نے کہہ دیا تو کوئی نات کہہ دی اگر کسی نے کسی حمدیہ مجموعہ کے لیے کچھ کہہ دیا تو جناب کہہ دیا یا کسی رسالے کے لیے کسی جریدے کے لیے کسی ماہنامے کے لیے اگر کچھ دینا ہو لیکن بعد میں ہم یہی روش دیکھتے ہیں کہ وہی بہاریہ شعری کرنے والے شعورہ کے باقاعدہ مجموعہ حمد و نات نظر آتے ہیں تو یہ جو رجحانات کی تبدیلی ہے اور یہ جو موٹیویشن ہے یہ کس طرح ملی ایک امتی کی دل میں اپنے نبی کی محبت تو ہوتی ہے لیکن بہاریہ شعری سے میں نے دیکھا بہت سے شعورہ ایسے ہیں جو حمد و نات کے شاعری میں نظر آتے ہیں بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں اور جو آہ جو آپ نے انتخاب عنوان مرتب کیا ہے اس پروگام کا وہ بہت زبردست ہے اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے اور جبکہ یہ سب سے فروغ نات کا اہم موضوع ہے اہم موضوع ہے اچھا میں طاہر بھائی کی تھوڑی چی تحصیح کروں کہ دو ہزار چودہ میں میرا پی ایش ڈی کا مقالہ جو چھپا ہے اس میں میں نے کنہیہ لال کا اور اس کے حمد کے مجموعے کا ذکر کیا ہے یہ نئی تحقیق نہیں ہے مگر اس پہ کسی نے توجہ نہیں دی میرے کام پر اگر اس فیرست میں دیکھیں گے تو میں نے چھٹے چھٹا ایڈیشن تھا وہ سنیں رئیس میاں پہلا کب چھپا ہوگا چھٹے ایڈیشن کا میں نے اس میں دو ہزار چودہ میں آپ نے ذکر کیا دو ہزار چودہ میں اس سے پہلے ہی کیا تھا چھپا وہ چھپا بعد میں تو ذکر تو میں بہت پہلے میری فیرست میں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے پورا اس کا چھپنے کا کہاں سے کتنے صفات پہ ہے وہ سب چیزیں اس میں دیئے اچھا پھر ایک خوش آئین بات اور بتا رہا ہوں یہ ترویج ہے حمد و نات کے حوالے سے میں ارز کر رہا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ دس بارہ حمد کے مجموعے شورا حضرات کے ہوا کرتے تھے دس بارہ اب دس بارہ مجموعے خواتین کے موجود ہیں حمد کے تو حمد و نات کا ذوق و شوق صرف مردوں میں نہیں بڑھ رہا خواتین میں بہت زیادہ اور آج کل جیسے آپ کے علمیں شاید ہوگا کہ میں خواتین کی خواتین ناتگو شاعرات پہ مگر آپ کو وہ حمدگو شاعرات کا بھی اس میں ذکر ملے گا کیونکہ میرا فوکس ہے اور فروغ نات میں سب سے بڑی بات اس وقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں مردوں کے شانہ بشانہ جنہیں ہر دور میں نظرانداز کیا جاتا رہا مگر یہ دور جو آپ کا ہے ترویہ جو اشاعت حمد و نات والا دور ہے اس میں خواتین بھی محروم نہیں ہیں بلکہ اس شدت سے آ رہی ہیں اتنے مجموعے ان کے آ رہے ہیں رئی صاحب ایک فیرست آپ دیکھیں گے اور ایسی جامع فیرست ہوگی کہ پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ اچھا اتنی خواتین نیناتیں کہیں ہیں اچھا میں صاحب کتاب کا ذکر کر رہا ہوں یہ بھی سن لیں آپ میں ایسی خواتین دو دو تین تین لکھنے والی وہ تو لاکھوں کی تعداد میں باقاعدہ جن کے مجموع ہے باقاعدہ جن کے اچھا پھر ایک اور خاص بات بتانا چاہتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ طاہر سلطانی نے حمد پہ بہت کام کیا حمد پہ قمروارسی نے بھی بہت کام کیا غوسمیہ نے بھی حمد پہ کام کیا شاعر علی شاعر بھی حمد پہ کام کر رہے ہیں اچھا اور سبی رحمانی تو یہ کتنا اہم کام حمد پہ کر رہے ہیں جو میرے علم ہے اور وہ آنے والا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں مرد اور خواتین سب کے حمدیہ مجموعے بھی ہوں گے اور حمد کو انہوں نے ایسے انداز میں سمیٹا ہے کہ بہت زیادہ کمی جو ہے انہوں نے دور کی ہے اس شعبے میں مگر جو سب سے اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جیسے عرض کیا ہے خواتین کے نات کے مجموعے اس شدت کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں اچھا رئیس صاحب آپ یہ دیکھیں خواتین کے گیارہ گیارہ مجموعے نات کے آپ ملاحظہ فرمائیے پانچ پانچ مجموعے نات کے چار چار مجموعے خواتین کے نات کے یہ کیا ہے یہ اللہ کے رسول سے ان کی محبت ہے ان کا تعلق ہے اور رئیس میاں اس پہ کام فیرستوں کی صورت میں ضرور ہونا چاہیے میں نے طاہر بھائی سے ایک درخواست کی تھی میں نے اپنے پورے مکتبے کی فیرست رئیس میاں آپ گواہیں اس بات کے کہ اپنے مقالے میں چھاب دی جتنی کتابیں میرے پاس تھی پھر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا مزید اس میں شامل نہیں کر سکا میں نے سبی سے بھی یہی کہا سبی رحمانی سے اور طاہر بھائی سے بھی یہی درخواست کی غوسمیہ سے بھی یہی درخواست کی کہ بھائی آپ کے پاس جو کتابیں ہیں اپنے کتب خانے کی فیرست شائع کریں اللہ آپ کا بھلا کرے اور پھر دیکھیں بعض کتابیں ان کے پاس نایاب ہیں اور غوسمیہ کے پاس تو سب سے زیادہ نایاب کتابیں ہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں مطلب سب سے زیادہ نایاب کتابیں میں سبی رحمانی سے بھی زیادہ کہہ رہا ہوں سبی رحمانی کے پاس کرنٹ میٹر بہت ہے جو دورِ حاضر کا میٹر ہے مگر دورِ قدیم کا جو میٹر ہے حمد ہو یا نات ہو وہ غوسمیہ کے پاس ہے اور ہمیں مطلب اعتراف کرنا چاہیے اگر یہ کتب خانے یہ میرے مہربان حضرات ان فیرستوں کو شائع کرنے تو رئیس میاں حمد و نات کا شعبہ کہاں جائے گا اور اس کی ترویج و اشارت کا کتنا زبردست کام ہوگا اور ایک چیز اور کہنا چاہ رہا ہوں جتنے پی ایش ڈی نات پہ اب ہو رہے ہیں آپ تصور فرمائیں چودہ میں نے پی ایش ڈیوں کا ذکر کیا ہے اپنے مقالے میں جو آرٹس کانسل والوں نہیں پیچھا پائے دیگر رسائل میں چودہ پی ایش ڈی نات پر اور ایسے ایسے موضوعات پہ ہو رہے ہیں کہ آپ کو خوشی ہوگی کہ مطلب یونیورسٹیز ایم اے ایم فل ایم ایڈ میں اس سطح کا نہیں کہہ رہا میں آپ کو پی ایش ڈی کہہ رہا ہوں اور پوسٹ گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ پہ بھی مقالے چھپ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ الحمدللہ شعبہ نات کو اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی کتابیں اعزازی طور پہ لوگوں کو پیش کرتے تھے اعزازی طور پہ اب رئیس میاں ایک نوجوان طبقہ ایسا آیا ہے کہ اس نے گھروں میں لائبریڈی بنا لیے اور جب پاکستان بھر سے میرے پاس فون آتے ہیں کیونکہ میرا شعبہ نات ہے آپ کے علم میں اور چار بچے ایسے ہیں دو بچے ایسے ہیں جو میری نگرانی میں پی ایج ڈی کر رہے ہیں پی ایج ڈی کر رہے ہیں الحمدللہ اور ایک خواتین شعرات پہ پی ایج ڈی کر رہے ہیں اور جبکہ میرا موضوع بھی آج کل ہوڑنا بھی چھونا خواتین پر ہی کام الحمدللہ تو وہ دیکھیں گے آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واحد شعبہ حمدونات ہے جس میں تسلسل سے کام ہو رہا ہے اور تسلسل سے اشارت ہو رہی ہے ان کتبوں بہت اچھی بات بہت اچھی بات گئی شعرات صاحب نے اور تجویز بھی بڑی بڑی نایاب تجویز جس پر غور بھی کیا جانا چاہیے بلکہ عمل کرنا چاہیے یہ جو فہرستیں مختلف کتب خانوں میں نادر نایاب کتب موجود ہیں ان کا اطراف تو ہم کرتے ہیں بلا شبہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے لیکن اگر وہ چیز سیکوینس میں آ جائے اپ ڈیٹ ہو جائے تو اس فہرست کو یہ سمجھ لیئے کہ آنے والی نسلے بھی دعائیں دیں گی آپ لوگوں کو کہ ایسا کام ہوا ہے ماشاءاللہ کہ لوگ دعائیں دینے والا معاملہ ہو جائے گا اب میں یہ جانے چاہوں گا طاہر سلطانی صاحب موجود ہیں طاہر بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو سرکاری سرپرستی میں جیسے کہ سیرت ایوارڈ ہے یہ مختلف کتب کو ملا اس سے بھی ترغیب ملی ہے لوگوں کو لوگوں نے کتب چاپی اشاعت کے اعتبار سے بڑی دیدہ زیب کتب نظر آئی جناب کہ پیپر بہت اچھا ہے پرنٹنگ بہت اچھی ہے سرورت بہت اچھا ہے جناب اور بہت طریقے سے سلیقے قرینے سے کتاب چاپی گئی اگر یہی چیز مزید اگر شامل حال رہے شورہ انات و حمد کے تو یہ سلسلہ کہاں تک جا سکتا ہے اور اس میں کتنے امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائے رعید بھائی میں سب سے پہلے ایک تو یہ کہ وہ نائنصافی ہوگی کچھ چند افراد ایسے ہیں جو واقعی فروغ حمد انات کے لئے کام کر رہے ہیں جو کا ذکر ہو جائے ان کا بھی نام اب ریکارڈ پہ آئے دیکھئے عدیب رائے پوری مرہوم ہمارے روحانی استاد تھے انہوں نے نوائنات کا اجرہ جو ترویج اشاعت حمد انات کی طرف تسلسل میں میں اس کے بعد پھر ہمارے شہزاد بھائی نے ہم جیسا ہے کہ آپ کے علمے ایک سو پچیس شمار ہے پھر اس کے بعد عبرار مغل صاحب کاروان نات کے ذریعے فروغ ہے ہم دو نات کے لئے ترویج اشاعتیں ہم دو نات کے لئے کوشش آئے ہیں اٹک میں شاکر القادری صاحب ہیں ٹھیک ہے نا یہ اس طرح ہمارے ان لوگوں کے اس طرح فیصل آباد وغیرہ ہیں پور پلسطان میں ڈاکٹر شبیر احمد قادری ہیں بڑا کام کر رہے ہیں ڈاکٹر افزال انور صاحب ہے تو اس طریقے سے ان لوگ ان کا بھی ایک اہم کردار ہے اور پھر کرانچی میں ہمارے جو حاجی رمضان محمد صاحب ان کے لئے میں خاص طور سے اس لئے کہتا ہوں کہ ایک پیرانہ سالی اور بڑے محدود وسائل میں یہ چھ ساتھ شمارے انہوں نے لکھا لے بڑی بات ہے اور وہاں سے اتنا سفر کر کے اردو بادہ تو ان لوگ کا پھر کنٹی بوشن ان کا اپنا اچھا اب آپ کا سوال جو ہے وہ تو میں ارز یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے بھی ایک مرتبہ ہے میٹرو پہ میں نے گورنمنٹ پاکستان وزارت مذہبی امور سے درخواست کی تھی کہ دیکھیں یہ سوال ہے آپ کے لئے سب کے لئے خاص طور سے حکومت کے لئے کہ نات پر تو نات کے مجموعے پہ تو آپ ایوارڈ دے رہے ہیں تو حمد پر کیوں نہیں ہے یہ ان کے لئے سوال میں چھوڑ رہا ہوں اس پر توجہ دیں بہترین مجموعے پر بھی ایوارڈ ملنا چاہیے پذیرائی ہونی چاہیے کیونکہ اس پر کام کم ہوا جب پذیرائی ہوگی تو لوگ اور راغب ہوں گے اور الحمدللہ راغب ہو رہا ہے باقوال شہزاد بھائی کے آپ نے بھی بجا فرمایا کہ جو غزل گو شورہ تھے بہاری شاعری کرتے تھے میں نے کم سے کم کم سے کم پندرہ بیس مجموعے تو میں نے چھاپی ان کے الحمدللہ اور اس کی وجہ یہ کہ جو مہانہ حمدیہ مشاعرے کا نقادم کر رہے ہیں تو اس میں وہ شورہ مجھ سے کہتے ہیں یار تائے بھئی پیسہ اٹھ حمدے ہو گئی ہیں میری کوئی کہتا جی اسی ہو گئی ہیں کوئی کہتا ہے یار ایک مجموعہ آ سکتا ہے اب کسی کے وسائلیں وہ چھاپ لیتا جس کے نہیں ہے وہ بچارہ سوچتا رہتا ہے ہم سے کہتا رہتا ہے تو اللہ اس طرح حکومت وقت کو یا نیجی اداروں کو بھی رئیس بھائی آپ کے توصل سے آپ کے میٹرو بھن کی توصل میں کہنا چاہتا ہوں کہ نیجی ادارے بھی ایسے ادارات سے جن کے اپنے یہ حمدیہ مجموعہ ہیں یا ناتھ ہم طور پر کام کر رہے ہیں اور ان کے وسائل محدود ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں خاصت سے یہ تو حکومت کا فرض ہے ہندوستان میں آپ دیکھیں اتنا تعاون ہے اتنا تعاون ہے شورہ کے ساتھ عدیبوں کے ساتھ ان کی کتب چھاپنے میں ایک لائن وہ دیتے ہیں کہ جی یہ صدارے کے تعاون سے ایک کتاب پینسٹھ فیصد وہ حکومت دیتی ہے پینتیس فیصد وہ شاعر عدیب لگاتا ہے یہاں اس قسم کا کوئی سلسلہ نہیں تو الحمدللہ بس یہ کام ہو رہا ہے ابھی جیسا کہ شہداد بھائی نے بتایا فیصلہ بات پہ حمد کے حوالے سے ایک بچی صفیہ بشیر نے حمد کے حوالے سے جو کام اللہ تعالیٰ نے اس ناچیز سے لیا ایمفل کا مقالہ انہوں نے لکھا وہ میری لائبریری میں موجود ہے کراچی سے اقصہ صدف نے ایم اے کا ایک مقالہ تحریر کیا اس حوالے سے تو بڑا کام ہو رہا ہے لیکن اس میں ضرورت اسی عمر کی کہ نیجی ادارے اور حکومت وقت اس پر توجہ دے بہت اچھی بات بہت اچھی بات ہے اچھا کہ میں چاہوں گا شہداد صاحب مستقبل میں اس کام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے پھر خصوصاً نوجوان طبقے کو سامنے لانے کے لیے چونکہ ہمارے ہاں حمدونات کہنے والوں میں نائنٹی پرسنٹ وہ لوگ ہیں کہ جو میچئر حضرات ہیں نوجوان طبقہ جو ہے آپ نے ابھی ذکر کیا جن کا اکتیس سالہ جو شاعر جن کا حمدیہ مجموعہ ہے کم لوگ نظر آتے ہیں اس طرف کیا وجہ ہے اور کس طرح یہ بیداری آسکتی ہے نوجوانوں میں کو کس طرح موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے دیکھئے سب سے بڑی بات تو ترویج ہے ترویج تو ہو رہی ہے اس کی اشاعت نہیں ہو رہی ہے اچھا جب تک اشاعت نہیں ہوگی لوگوں کو پتہ نہیں چلے اور رئیس میاہ ہم نوجوان ایسی ناتے کہہ رہے ہیں کہ امجد راضی امجد راضی کیا بات آپ اس کا تزمین کا مجموعہ اٹھا کے دیکھیں کمال کمال میں نے بذرگوں کی تزمینیں دیکھی ہیں اور جب اس نوجوان کی تزمین دیکھتا ہوں اس کی فکر دیکھتا ہوں اور اس کی سوچ دیکھتا ہوں دیکھئے تزمین میں ایک خاص بات کیا ہے ایک تو یہ دوسرے کے کام پر شیر لگانا ہے اپنی فکر نہیں ہے اچھا جب تک آپ اس مفہوم کو نہیں سمجھے وہ تزمین کامیاب نہیں کہلائے گی اچھا یہاں صرف کافیے بنانا نہیں ہے کہ آپ نے کافیے ردیم ایسا نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ دو شیر میں اللہ حضرت نے کیا کہا ہے یا کسی اور شاعر نے کیا کہا ہے اس پہ جب آپ تین مصرے دے رہے ہیں تو وہ ان کا مفہوم ہوتا ہے اور تشریح ہوتی ہے تو نوجوانوں کی اگر میں آپ کو ناتیں بتاؤں کل میرے پاس ایک مجموع ہے تین کتابیں آئی ہیں ساہیوال سے یہ نئے نئے لڑکے ہیں اور ایسا اس کا نات کا مجموع آئے کہ میں دیکھے چلا جا رہا ہوں میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں نے بہت اس جانب پیشرفت کی ہے اور رئیس میاں ہمیں جو ہے وہ افسوس نہیں ہے ہمیں بڑی خوشی ہے کیونکہ جو چیزیں ہمارے دور میں نہیں ہوتی تھی یہ میڈیا اتنا فعال نہیں تھا اچھا اب آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ جو پروگرام کیا ہے یہ کہاں کہاں جا رہا ہوں کون کون لوگ یہ گفتگو سن رہے ہوں گے اچھا پھر اس سے کیا ہوتا ہے تحریک ملتی ہے اچھا پھر آپ نے وہ جو بات کہی ہے کہ وہ شاعر جو ہے غزل کہتے کہتے نات پہ آگیا اچھا اب وہ بوڑا ہو رہا ہے اب اسے پتا چل گیا کہ اگر میں نات نہیں کہوں گا تو زندہ نہیں رہوں گا اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز اب آ رہا ہے اصل میں نات زندگی دیتی ہے اور نات زندہ رکھتی ہے آج آپ کے پاس مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کی ناتے ہی تو ہیں جو آپ انہیں یاد کرتے ہیں شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کی ناتے ہی تو ہیں جو آپ یاد کرتے ہیں حسان بن ثابت کو کیا ان کا کوئی مضمون تھا کوئی مقالہ تھا کوئی تحقیق تھی نہیں ان کی ناتے ہیں جو ہر صدی میں ہر دور میں چلتی رہتی ہیں الحمدللہ تو اگر کوئی غزل کو لکھ رہا ہے نہیں لکھی ہے تو جلدی سے لکھ لے وہ کیونکہ اگر اسے زندگی چاہیے تو نات زندگی دیتی ہے تمام اصناف جو ہیں مردہ ہو چکی ہیں مگر اگر کوئی قصیدہ نگاری میں نات کہہ رہا ہے رئیس میاں وہ آج بھی زندہ ہے کوئی مسنوی میں نات کہہ رہا ہے وہ آج بھی زندہ ہے ورنہ مسنوی کا مفہوم پوچھیں لوگوں کو پتا نہیں نئی شاعروں کو نہیں پتا مگر نات نے ان اصناف کو زندہ کر دیا اور میں اس سے ایک آگے اور بڑھ کے بعد کہہ رہا ہوں جو نئی نئی اصناف آ رہی ہیں جو بہار کی درامدہ اصناف بھی آ رہی ہیں ان کو بھی نات نے زندہ رکھا ہے اور نات نے ان کا استقبال کیا واہ 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 سانٹ ہے ہائی کو ہے آپ دیکھئے اور مختلف جو یہ سمجھ لیے کہ اصناف ہے سانٹ ہے اس پر بھی جب نات کے حوالے سے بات ہوئی تو محتبر ہوگی شہزاد بھائی نے بات بڑی کمال کہی کہ جتنے شورہ میں اس جہد پر بھی جاؤں گا کہ نات بصورت منصور اگر ہم دیکھیں اگر سیرت نگاری بھی کی گئی ہے تو سیرت نگار زندہ ہو گئے مولانا شبری نومانی زندہ ہے ہر اللہ ہو گئے اسی طرح حیات محمد لکھنے والے زندہ کیونکہ زیاؤن نبی لکھنے والے زندہ اس طرح سیرت نگاری پر اللہم آزمی صاحب کا حوالہ لیں یا جتنے سیرت نگار ہیں اگر ان کا حوالہ لیں تو آج وہ زندہ اس لیے نظر آتے ہیں کہ سرکار کی سیرت کو لکھا ہے اور ناد کو شورہ ہوں یا حمد جو شورہ ہیں وہ اس لیے زندہ ہیں کہ وہ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے ہیں جو پہلے بھی تھا ہم سے پہلے جو آج بھی ہے اور ہمارے بعد بھی رہے گا تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ جب مسلمان اپنے آخری عمر کے حصے میں آتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ جانا تو مجھے اللہ کے پاس ہی ہے تو میں کچھ کہتا ہوا چاہتا ہے تو یہ بہت اچھی ایک اچھی تجویز اور بہت اچھی موٹیویشن شہدہ صاحب نے دی میں چاہوں گا طاہر بھئے آپ کیا تجویز دینا چاہیں گے اس حوالے سے کہ نوجوانوں میں بھی یہ چیز آئے اور ترویج تو ہو رہی ہے اشاعت کا جو حوالہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدبی حوالے سے ہمارے ہاں اس کے وہ ریسورسز نظر نہیں آتے کہ جو ہونے چاہیے دیگر شعبوں کو جو حاصل ہیں کیا فرمایے آپ جی میں اس لئے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں شہزاد بھائی سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ نوجوان بھی ناد کہہ رہے ہیں میری نظر میں کافی شورہ کرام ہیں بے شک لیکن وہ ان کا کلام جو ہے منظر عام پر نہیں آرہا اشاعت پذیر نہیں ہو رہا اس کے لئے پھر ہمیں یہی کوشش کرنی ہوگی اور ہمیں درخواست کرنی ہوگی نیجی اداروں سے نوجوان بہت اچھے اچھے نادے کہہ رہے ہیں میرے پاس بھی ان کے کلام آرہے ہیں تو میں دیکھتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں لیکن ان کے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اس کو اشاعت پذیر کرسکیں اس کو تباعت کے لئے پریز بھیج سکیں تو اس کے لئے ان کو معاونت چاہیے اور معاونت کے لئے ہم پھر یہی کہیں گے کہ حکومت اس پر توجہ دے اور نیجی ادارے اب نیجی اداروں کے پاس جب یہ لوگ بچارے جاتے ہیں تو ان کو موقع ہی نہیں دیا جاتا گردانہ ہی نہیں جاتا ملاقات کا وقت ہی نہیں دیا جاتا کہ کون آگے ہے تو ان لوگ کی طرف توجہ دی جائے تاکہ ان کی حصلہ افضائی ہو اور یہ مزید اس کام کو آگے یہ کام انشاءاللہ اسی طرح آگے بڑھے گا بہت امدہ گفتو ہمارے دونوں ہی مہمانہ نگرامی کر رہے ہیں اور ترویج و اشاعت حمد و نات کی حوالے سے بات ہو رہی ہے اس میں تجاویز بھی آ رہی ہیں اس میں تجزیہ بھی پیش کیا جا رہا ہے اور اگزشتہ کیے ہوئے کاموں پر نظر ڈالی جا رہی ہے کہ کس انداز میں کام ہوا بنیادی طور پر اس پروگرام کا مقصد جو ہے وہ ذکر صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدایہ درود و نات پیش کرنا ہے یہ ہم نے زمنا نے اس چیز کو اس لئے شامل کیا تاکہ یہ کام بھی سامنے آئے کہ آئے جو ترویج و اشاعت کا معاملہ ہے وہ کس مرحلے میں ہے اور کس پروسس سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے ورنہ سمجھا ہی جائے گا کہ شاید یہ بزم شائری کا پروگرام ہے جو ہمارے ہی چینل کا پروگرام ہے یہ پروگرام جو ہے ذکر صلی اللہ ماہ ربیل اول کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ اور پھر سرکار کی ناتوں کی محفل سے جائیں گے ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ذکر صلی اللہ میٹر ون نیوز پیش کر رہا ہے ماہ ربیل اول کی نورانی اور روحانی ساعاتوں میں یہ پروگرام کی جب فضا میں گونج سنائی دے رہی ہے خوش الہان سناخان سرکار کی بارگاہ میں سناؤ توصیف کے نظرانے پیش کر رہے ہیں اور سننے والے اپنی سماعتوں سے ان چیزوں کو حاصل کرتے ہوئے اپنے قلوب میں محفوظ کر رہے ہیں آئیے ناتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ہدای عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ ہے میں گزارش کروں گا جناب تاہر سلطانی صاحب جو کہ شاعر حمد و نات ہیں حمد بھی بہت امدہ کہتے ہیں نات بھی ماشاءاللہ آپ کہتے ہیں اور خود نات خواں بھی ہیں بنیادی طور تو میں چاہوں گا کہ چند اشار آپ اپنی آواز میں پیش کرنے کی ساتھ آسلیں نور رب ہے ہر طرف پھیلا ہوا نور رب ہے ہر طرف پھیلا ہوا جشن ملا دن نبی ہے مرحبا جشن ملا دن نبی ہے مرحبا آگئے دنیا میں شاہ دوسرا آگئے دنیا میں شاہ دوسرا آگئے دنیا میں شاہ دوسرا آمنا بی بی کا گھر روشن ہوا آمنا بی بی کا گھر روشن ہوا گود میں محبوب داور آپ کی گود میں محبوب داور آپ کی آپ کی قسمت حلیمہ مرحبا آپ کی قسمت حلیمہ مرحبا آپ کی ناموس پر قربان ہے آپ کی ناموس پر قربان ہے آپ کی ناموس پر قربان ہے سب غلامان محمد مصطفی سب غلامان محمد مصطفی مصطفی مقصود موجود آگات ہے مصطفی مقصود موجود آگات ہے مصطفی مقصود موجود آگات ہے سن لو تاہر ہے یہ فرمان خدا سن لو تاہر ہے یہ فرمان خدا تاہر سلطانی صاحب اور ہم ساتھ ڈاکٹر شہزاد احمد بیٹھے ہیں ہم بچپن سے انہیں سن رہے ہیں بنیادی طور پر ناتخوانی ہی آپ کا حوالہ اور تعرف ہے اور ناتخوانی ہی کا یہ فیض اور یہ صدقہ ہے کہ آج جتنی شعبوں میں جتنی جہتوں میں آپ کا کام نظر آتا ہے وہ بلا شعبہ ناتخوانی ہی کا فیض ہے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب سے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کرنے کی ثابت حاصل کریں بڑی مہربان بہت شکریہ منور بدائیونی کے استاذ مولانا عدل جانے جامی بدائیونی کا اور اس میں ایک شیر ایسا ہے جو سرکار کی آمد کی حوال کے حوال ذرا اسی خاک لا دے سبا اس آستانے کی ذرا اسی خاک لا دے اے سبا اس آستانے کی یہی تدبیر ہے بگڑی ہوئی قسمت بنانے کی یہی تدبیر ہے بگڑی ہوئی قسمت بنانے کی نبید خیر مقدم تھی سجاوٹ ہر زمانے کی نبید خیر مقدم نبید خیر مقدم تھی سجاوٹ نبید خیر مقدم ہر زمانے کی ازل سے دھوم تھی سرکار تشریف تشریف فلانے کی تشریف کفن پہن سجاوٹ خاک مدینہ موہ پہ مل دینا یہی بس یہی بس ایک صورت ہے خدا کو موہ دکھانے کی یہی بس ایک صورت ہے خدا کو موہ دکھانے کی تیرا دست طلب جامی کبھی نیچہ نہیں دیکھا تیرا دست طلب جامی کبھی کبھی نیچہ نہیں دیکھا ہوا ہوا کرتی ہے اونچی بھی اونچے آستان کی زرا سی خاک لا دے اس آستان کی ہوا کوئی گفتگوہ لب پر تیرا نام آگیا ہے تیرا ذکر کرتے کرتے ہم ذکر کیا کر رہے تھے ترویج و اشاعت حمد و ناس تیرا ذکر کرتے کرتے کوئی گفتگوہ لب پر تیرا نام آگیا ہے تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آگیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کسی اور ماحول کی بات کر رہے تھے بنیادی طور پر ناتی کی بات تھی لیکن سرکار کا ذکر ہو جائے تو ماحول بلکل ایسا ہو جاتا ہے تو آخر میں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے ملک و ملت کے ممتاز و معروف صنان خان جنابِ محمد ندیم خان صاحب اس کے ساتھ ہی اپنے محضبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے انشاءاللہ ذکرِ سلِ علامِ میٹرو ون نیوز پر آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایک بار پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تمہاری تمہاری یاد سے تمہاری یاد سے تمہاری یاد سے دل کو ہے راحتیں کیا کیا اور تمہارے ذکر نے تعلی ہے مشکلیں کیا کیا تمہارے ذکر سے تعلی ہے تعلی ہے مشکلیں کیا کیا ہاری یاد سے بس ایک رات کا مہمہ انہیں بنانے کو بس ایک رات کا مہمہ انہیں بنانے کو زمین سے عرشنے کی ہوں گی منتیں کیا کیا زمین سے عرشنے